اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے جنابی چیمن سب سے پہلے تو میں پاکستان کی قوم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے ان سب واقعات جو ہوئے پری پول اور پوس پول رگنگ میں انہیں اس کے باوجود ایک لاؤڈ اینڈ کلیر بلند اور صاف منڈیٹ اور فیصلہ دے دیا ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے وہ فیصلہ انہوں نے امید اور جمہوریت کے حق میں دیا ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ فیصلہ پی ٹی آئے اور عمران خان صاحب کے فیور میں دیا ہے واضح طور پر دیا ہے آپ اگر پری پول رگنگ کی بات کرتے ہیں اور پوسٹ رگنگ پوسٹ پول رگنگ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے بڑی مشکلات تھیں لیکن پاکستان کے نوجوانوں نے ایک انقلاب لے آئے ہیں پری پول رگنگ کیا ہو رہا تھا سب کو پتا ہے ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا لوگوں کو حراسہ کیا گیا ان میں خوف پیدا کیا گیا اس امید سے کہ شاید وہ ووٹ کرنے نہیں آئیں گے پی ٹی آئے کے جو لیڈرز تھے ان کو اریسٹ کیا گیا سب کو معلوم ہے کوئی چھپی بات نہیں ایک مقدمے سے نکلتے تھے تو دوسرے مقدمے میں ان کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا جب الیکشن کیمپین شروع ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے تب سے لے کے الیکشن ڈے تک ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا پی ٹی آئے کو جب پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے گھروں میں ریڈز ہو جاتے تھے ان کو نومینیشن پیپرز فائل نہیں کرنے دیا گیا میں اپنی جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو اگر ان کی اس پچھلے تیس دن کی تاریخ دیکھوں تو بڑے بڑے جلسے کیے ان سب نے ایک طرف جلسہ ہو رہا ہوتا تھا ایک اپننٹ پولٹیکل پارٹی کا تو دوسری طرف سیکشن وان فورٹی فور لگ جاتا تھا کہ پی ٹی آئے کا جلسہ نہ ہو یہ تھی پری پول رگنگ اور پھر سب سے بڑا جو ظلم سب سے بڑا جو گناہ سب سے بڑا جو زخم جمہوریت کو ڈالا گیا وہ الیکشن سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئے کا سمبل لے لیا گیا پی ٹی آئے کا سمبل جو لیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کنفیوز ہو جائے پبلک عوام جو ہے پی ٹی آئے کو ووٹ نہ کر سکے لیکن اصل میں یہ عوام کی جو بنیادی حق تھا وہ ان سے چھین آ گیا اور میرا خیال ہے میرے جو ساتھی ہیں پیپلز پارٹی والے ان کو یاد ہوگا کہ ایک جب قانون پاس کیا گیا تھا اور اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک پولٹیکل پارٹی جو سیاسی جماعت ہے وہ سمبل اس کو نہیں ملے گا تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے کیس فائل کیا جو ہماری جوریزڈکشن کا ایک بڑا فیمس کیس ہے بڑا مشہور کیس ہے اور اس میں پورا سپریم کورٹ بیٹھا سارے ججزباب میں بیٹھے اور انہیں کہا کہ سمبل جو ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا حق نہیں یہ لوگوں کا یہ عوام کا ایک بنیادی حق ہے آرٹیکل سترہ کے تحت اور یہ کسی صورت میں نہیں چھینا جا سکتا لیکن بارحال وہ چھینا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دے دی تین میمبر بینچ بیٹھا اور انہوں نے وہ جو سترہ میمبر بینچ کی بے نظیر بھٹو ججمنٹ تھی اس کو ذکر بھی نہیں کیا میری نظر میں یہ فیصلہ بلکل غلط ہے اور کسی نے اصل فیصلہ درست فیصلہ دیکھنا ہے تو میں پشاور ہائی کورٹ کے جو دو جج ساہبان تھے ان کے فیصلے کا ذکر کروں گا پشاور ہائی کورٹ کے دو جج ساہبان جو تھے انہوں نے ان کو خراج تحسین ہمیں پیش کرنی چاہیے انہوں نے سمپل ایک بات کی انہوں نے کہا یہ سمبل جو ہے یہ کسی بھی جماعت سے نہیں لیا جا سکتا پی ٹی آئی چھوڑ دیں کسی جماعت سے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ہمارے لوگ سمبل کے بیسز پہ ووٹ کرتے ہیں الیکشن سے ہفتہ پہلے ایک اور کوشش کی گئی اور وہ کوشش تھی کہ تین مقدمات میں عمران خان صاحب کو سزا دے دی گئی پی ٹی آئی کے فاؤنڈر میمبر کو سزا دے دی گئی تاکہ وہ ناہل ہو جائیں اور لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہو جائیں کہ وہ ووٹ کرنے ہی نہ آئیں تیس دن میں تین کیسوں کا فیصلہ ہوا اور یہ کلاسک ایگزامپل ہے یہ کلاسک مثال ہے مسٹ ٹرائل کی انفیر ٹرائل کی اور آج میں کہوں گا اپنے سارے ساتھیوں کو کہ اگر یہ کیسز سیٹسائیڈ نہیں ہوئے ہائی کورٹ کے ذریعے تو یہ ایک زہریلہ تیر کی طرح ہر پولیٹیشن کے لیے نقصان دے ہوگا یہ کیسز جو ہیں اس طرح کے مقدمے اس طرح کے مسٹ ٹرائل جس میں ٹرائل ہی نہ ہو اور سزا سنا دی جائے جس کو وچ ہنٹ کہا جاتا ہے یہ ہر سیاستدان جو ہے اس ملک کا وہ سفر کرے گا اور جو آج ہس رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں ان تین کیسز کی سزا کو کل یہ سزائیں ان کو بھی اسی طرح مل سکتی ہیں ان کیسزوں میں ہوا کیا سر آج سے سولہ سو سال پہلے آپ نے سنا ہوگا وچ ہنٹ کا جہاں سے لفظ آیا تھا سولہ سو سال پہلے عورتوں کو پکڑ کے کہہ دیتے تھے کہ یہ ڈینے ہیں ان کو سزا دے دو اس کو وہ دہاں سے وچ ہنٹ کا لفظ پیدا ہوا کہ ٹرائل کے بغیر سزا دینا یہ تینوں کیسز ٹرائل کے بغیر سزا دی گئی ان کیسوں میں آپ سوچیں ہم پارلیمنٹ ہیں اٹھارویں ترمیم کے وقت ایک آرٹیکل ٹین اے ہم نے آئین میں لے کے آئے تھے اور آرٹیکل ٹین اے یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو جو کرمنل کیس ہے ہر ایک کا ایک پروپر فیئر ٹرائل کے ذریعے سنا جائے گا جس کے اندر آپ کی آپ کو وکیل کرنے کا حق بھی ہوتا ہے آپ کو جرہ کرنے کا حق بھی ہوتا ہے آپ کو اپنی دفعہ میں جو دیفنس میں جو آپ کی ایویڈنس ہے جو شہادتیں ہیں وہ پیش کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے لیکن اس کیس میں کیا ہوا ان تینوں کیسوں میں کہ عمران خان صاحب کے وکیلوں کو بند کر دیا گیا کمرے میں اڈیالا جیل میں یہ کیسز چل رہے تھے میں نے یہ خود وٹنس کیا کیونکہ میں بھی وٹنس کرنے گیا تھا وہ ٹرائلز ان کے وکیلوں کو بند کر دیا گیا اور ان کی جگہ عدالت نے زبردستی اپنے وکیل دے دیئے اور وہ وکیل کون تھے وہ وکیل پروسیکیوشن کی ٹیم میں سے تھے پروسیکیوشن کی ٹیم میں سے وکیل دے دیئے ان کو اور پھر ان کو جرہ کرنے نہیں دی ان کو شہادت پیش کرنے نہیں دی ان کے وکیلوں کو جیل کے اندر سے آ کے ٹرائل میں پیش ہونے کی جازت نہیں دی گئے اور سزا ہو گئے کوشش یہ تھی کہ سزا کی وجہ سے شاید لوگ پریشان ہوں گے لیکن اس کا الٹا اثر ہوا پاکستانی قوم نے یہ دیکھا کہ نائنصافی ہو رہی ہے تو وہ لوگ بھی جو کہ شاید پی ٹی آئے کے ساتھ نہیں تھے یا امران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے انہوں نے بھی بھرپور آ کے الیکشن میں حصہ لیا یہ ساری چیزوں کے باوجود خوف کی دیواریں توڑتے ہوئے آٹھ فروری کو بھرپور طریقے سے عوام نے ووٹ کیا منڈیٹ دیا اپنا اور ایک ریولوشن لے کے آ گئے لیکن بدقسمتی سے پری پول ریگنگ جب ناکام ہوئی تو رات کے اندھیرے میں پوسٹ پول ریگنگ ہم نے دیکھنے میں آئی جہاں ہر ایک کو پتا تھا کہ ریزلٹس کیا ہیں لیکن پھر وہ روکا گیا انٹرنیٹ بند کیا گیا انٹرنیٹ ٹوٹر بند کیا گیا میڈیا پہ کوریج بند کی گئی اور ووٹس تبدیل کر کے جو ہارنے والے کینڈیڈیٹس تھے ان کو جتا دیا گیا عوام کا منڈیٹ جو تھا چوری ہو گیا ہے سر اور یہ ہے ظلم جمہوریت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں سر چیمن صاحب بلکل ہمیں ضرورت ہے ہیلنگ کی بلکل ہمیں ضرورت ہے آگے دیکھنے کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو گیا آگے دیکھو الیکشنز کم این گو لوگ کہتے ہیں پھر نیکسٹ الیکشن کا انتظار کرو لیکن یہ اتنی حسان بات نہیں یہ معاملہ ہے عوام کے منڈیٹ کو چوری کرنے کا اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جب بھی عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ریولوشن کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے تو انعار کی ہے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے خوف ہے کہ یہ چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں رہنی اگر یہ منڈیٹ واپس نہ لیا گیا تو میں آج سوچتا ہوں اور میں تاریخ کو دیکھتے دیکھ کے سوچتا ہوں کہ پھر کسی کے ہاتھ میں یہ نہیں رہے گا آج آپ کوشش کر لیں گے کہ ایک ایسی حکومت بنا لیں جو جس کے پاس لجٹیمسی نہیں ہوگی لوگوں کا منڈیٹ نہیں ہوگا تو وہ حکومت ناکام رہے گی بہت سارے کرائسز ہیں سر ہمارے پاس ایڈوکیشن کا کرائسز ہے ایکنومک کرائسز ہے ہیلتھ کا کرائسز ہے لوگ باہر جا رہے ہیں چھوڑ کے ملک پریشان ہیں یہ سارے کرائسز صرف اور صرف وہ لیڈرشپ ان کو حل کر سکتی ہے جن کے پیچھے عوام کا منڈیٹ ہو جن کے پیچھے لجٹیمسی ہو اگر لجٹیمسی نہیں ہوگی جناب چیئمن تو یہ معاملات حل نہیں ہو سکیں گے کیوں نہیں میں کہتا ہوں کیوں نہیں جو عوام نے منڈیٹ جس کو دیا ہے بنانے دیں اس کو حکومت آنے دیں اس کو چلانے دیں اس کے پیچھے لوگوں کا اعتماد ہوگا اور اگر یہ اعتماد نہیں ہوگا تو سب کچھ فیل ہو جائے گا میں کہتا ہوں سیر آج ہی ریزولیشن پاس کریں آج ہی ہم سب ملکے کیونکہ ہم محافظ ہیں جمہوریت کے آج ہی ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بلائیں ادھر سامنے بلائیں اور ان کو کہیں کہ جو منڈیٹ ہے جو چوری کیا گیا وہ واپس کریں اس کے بغیر سیر کوئی چارہ نہیں ہے انعرکی ہوگی خدا نخواستہ شکریہ شکریہ شکریہ